ڈلی میں بڑھتے کورونا سے سرکار چنتہ میں تھی لیکن پچھلے کچھ دنوں میں دیکھا گیا ہے کہ پوزیٹیوٹی ریٹ میں تھوڑی گراوٹ آئی ہے اور ایسے میں ڈلی کے مکہ منتری عربند کیجریوال میڈیا سے پھر سے مخاطب ہوئے تھے ویڈیو کنفرینسنگ کے ذریعے اور جانکاری بھی انہوں نے آج دی ہے ایک بڑی خبر آپ کو انہی کو لے کر بتا دے کہ جس طرح سے انہوں نے لگاتار اب جانکاری دی ہے پچھلے کچھ دنوں میں اس سے الگ یہ جانکاری نکل کر سامنے آئی ہے ڈلی کے لیے کچھ راہت کی خبر ہے لیکن صدرک اب بھی ڈلی واسوں کو رہنا ہوگا آئیے آپ کو سنوا دیتے ہیں کہ ڈلی کے مکہ منتری عربند کیجریوال نے کورونا کو لے کر کیا کہا اس میں ہر ڈلی واسی کا بہت زیادہ سہی اگر آئے ہم نے ڈلی میں بہت کڑا لوگ ڈاؤن لگایا لیکن ڈلی واسیوں نے اس میں پورا سہی اگر کیا سب نے پوری طرح سے لوگ ڈاؤن کا پالن کیا آج سب لوگ بات کر رہے ہیں کہ ڈلی واسیوں نے اتنے کم سمیہ میں کرونا کے کیس کم کیسے کر لیے یہ کیول اور کیول ڈلی واسیوں کے انشاست آچرن کی وجہ سے ہوا ہے لیکن لڑائی ابھی جیتی نہیں گئی ہے لڑائی ابھی باقی ہے ابھی بھی ساڑھے آٹھ ہزار کیس آئے ہیں ان کو جیرو تک لے جانا ہے کرونا کو پوری طرح ختم کرنا ہے اور دوسری بات ہم اگر اب ڈھلے پڑ گئے تو یہ کیس پھر بڑھ جائیں گے کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ یہ کم ہی رہیں گے پھر سے ڈلی پر مصیبت آ سکتی ہے اس لئے کسی بھی حالت میں ڈھلائی نہیں کرنی کڑائی سے لوگ ڈاؤن کا پالن کرنا ہے اور کرونا سے بچنے کے جتنے بھی اپائیں ہیں وہ سارے لاغو رکھنے ہیں ڈلی سرکار بھی اپنے انتجاموں میں کوئی کمی نہیں چھوڑ رہی ہم ابھی اور نئے آکسیجن بیڈ بنا رہے ہیں آکسیجن کے کئی ہزار سلینڈر خرید رہے ہیں نئے آئی سیو بیڈ بنا رہے ہیں تاکہ بھگوان نہ کرے اگر کرونا کے کیس پھر سے بڑھ گئے تو ہماری تیاری میں کوئی کمی نہیں ہوگی پچھلے کچھ دنوں میں بہت دکھدائی بہت دکھدائی دن بیٹے پچھلے سبھی کوششوں کے باوجود ہم اپنے کئی دلیواسیوں کو بچانی پائے کئی پریواروں میں تو ایک سے زیادہ موت ہوئی ہیں میں بھگوان سے پرارتھنا کرتا ہوں کہ ان سبھی آکماؤں کو شانتی پردان کرے میں ایسے کئی بچوں کو جانتا ہوں جن کے دونوں ماتا پتا چل بسے اب ان کا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے میں ایسے سبھی بچوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ ان کے دکھ کو میں سمجھتا ہوں پر آپ چنتہ مت کرنا بچوں آپ اپنے آپ کو اناتھ مت سمجھنا میں ہوں نہ کسی بھی بچے کی پڑھائی بیچ میں چھوٹنے نہیں دیں گے ہر بچے کی پڑھائی جاری رہے گی ہر بچے کی پڑھائی اور ان بچوں کی پروریش کا خرچہ سرکار اٹھائے گی ایسے کئی بجورگیں جن کے جوان بچے تھے وہ کماتے تھے تب ان کا گھر چلتا تھا اب وہ کمانے والے بچے نہیں رہے ایسے سبھی بجورگوں کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے بچے چلے گئے اس بات کا مجھے بے حد افسوس ہے لیکن آپ چنتہ مت کرنا ابھی آپ کا یہ بیٹا زندہ ہے ایسے سبھی پریوار جن میں کمانے والے وقتی کی موت ہو گئی ان کی مدد سرکار کرے گی ایسے پریواروں کی ہم آرکھک مدد تو کر دیں گے سر ایسے بچوں کو بجورگوں کو اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو پیج کو لائک اور شیئر کریں اور اسی طرح کی ہر ویڈیو سب سے پہلے پانے کے لیے چانل کو سبسکرائب کریں